السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین و ناظرین امید ہے تمام آباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانور کی کون کون سے چیزیں کھانا جائز نہیں ہے بہت زبردست بھائی کا سوال ہے آپ تمام آباب نے اس کا جواب توجہ کے ساتھ سمات فرمانا ہے میں حدیث کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال جانور کی ساتھ چیزیں کھانا مکروہ ہیں مطلب زبیحہ جانور جو حلال جانور ہو قربانی کا ہو یا اس کے علاوہ جانور ہو اس کے ساتھ چیزیں کھانا حرام ہے سب سے پہلا پتہ آپ جانور کا پتہ نہیں کھا سکتے یہ کھانا حرام ہے دوسرا حیاء مطلب جانور کی جو شرمگاہ ہوتی ہے آپ اسے بھی نہیں کھا سکتے اور نرمادہ کا جو ذکر ہے آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے یہ تین چیزیں ہو گئیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانور کا خون بھی آپ نہیں پی سکتے اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خسیے آپ جانور کے خسیے بھی نہیں کھا سکتے جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ حدیث سے ثابت ہے اس کا کھانا مکروہ ہے اور اس کے علاوہ مسانہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے یہ سات چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نہیں کھا سکتے جانور قربانی کا ہو یا اس کے علاوہ جانور ہو حلال جانور کی یہ سات چیزیں کھانا حرام ہے مؤمید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو سواب کے لیے سے آگے سے آگے شر فرمانا ہے اور آپ احباب نے مجھے دعاوں میں یاد فرمانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ